اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے لاہور کے علاقے گلچن راوی میں نیجی سکول کا طالب علم ہنین بلال جان کی بازی ہار گیا جس سے بچوں کے والدین اب سہم گئے ہیں کہتے ہیں کہ بچوں کو سکول بھیجوانے سے اب ڈر لگتا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں ہماری نمائندہ دعا مرزا سے دعا کیا کہنا ہے والدین کا پرتشدد واقعات سکولز میں ہونے کے بعد ماضی قریب میں گلچن راوی کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر دسویں جماعت کے طالبین حافظ ہنین بلال کو ٹیچر نے کتاب نہ لانے پر اتنا مارا کہ وہ جان کی بازی ہی ہار گیا میرے ساتھ اسی سکول کے کچھ والدین موجود ہیں ان کے نواسہ نواسی بلکہ اس سکول میں پڑھتے ہیں تو ان سے مزید جانتے ہیں چاہاں گل بتائیے گا کیا کہ ایسے واقعات جو ریپورٹ ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ٹیچر کو ٹریننگ دی جانے چاہیے یا پھر کیا ایسے اقدامات کرنا چاہیے جو یہ واقعات رکھ جائیں یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہمارا دیر رو رہا ہے ہمارا کہ وہ بچہ ہمارا نہیں تھا مگر وہ بچہ تو ہے سولہ سال کا بچہ جوان جیسے ماں باپ کا بہت ہے اس کا کیا حال ہوگا میرے نوازیہ نوازیسی سکول میں پڑھتے ہیں وہیتنے خوف زیادہ ہیں وہ نروس ہوئے ہیں اس دن کے کیا ہم نے نہیں جانا سکول میں تو میرا جو پوتر ہے وہ بھی بالا تیرہ سال کا وہ بھی رو رہا تھا کہ دادو یہ کیا ہو گیا یہ جو ماسٹر صاحب آنا آتے ہیں ان کی پہلے ان کی تربیت کریں کہ انہوں نے کیسے اپڑانا ہے بچوں کو میں تو کہوں گی جس طرح بچے کو مارا ہے اسی طرح ٹیچر کو بھی مارے ہیں جیسے اس کے بال پکڑ کے اس نے دیوار میں مارا ہے نا اسی طرح اس کو بھی دیوار میں مارے جی بلکل تمام لوگ اس وقت تیش میں ہیں غصے کی حالت میں ہیں ان کو یہی کہنا ہے کہ اجزازہ کی پہلے ٹریننگ کریں پہلے اجزازہ کو بتائیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانے تاکہ ان کو شعور آئے اور پھر وہ آگے تربیت جو ہے وہ منتقل کرتے جائیں بہت شکریہ آپ کا دعا مرزا آگے